ہیلو بچوں اس ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے موشنل ای 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 ف اور لینج لاز سے ریلیٹڈ کچھ ایکزامپلز کو جیسے ہمارے پاس فرسٹ ایکزامپل ہے کہ ایک وائر ہے جس میں آئی کرنٹ کہہ رہی ہے اس کے پاس کو ایک ای بی کنڈکٹر کچھ سپیڈ سے اس کے پاس کو آ رہا ہے اور اس کو کروز کرتا ہوا دوسری طرف اس سے دور چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے پہلے دیکھو رائٹسائیڈ میں دیکھیں جرا رائٹسائیڈ میں یہ اس کے نزدیک کو آ رہا ہے اور اس کے پاس کو ہوتا ہوا پھر اسے دور چلا جا رہا ہے تو دونو ہی کنڈیسن میں جو انڈیوز کرنٹ ہوا ہے اس میں اس کی ڈارکشن ہمیں فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جتنی بھی کنڈیسن ہے اس میں ایکزامپلز میں سب ہی میں کرنٹ کی ڈارکشن ہی فائنڈ کرنی ہوگی تو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم فرسٹ کیس دیکھیں جرا دیکھو اے بی کنڈکٹر ہے یہ کرنٹ کیرنگ وائر کے پاس کو آ رہا ہے تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ جب کسی وائر میں کرنٹ کیری ہوتا ہے تو اس کی چاروں طرف ایک میگنیٹک فیلڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ تھم رول سے ہم اس کی ڈاریکشن کو بھی دیکھ لیں گے تو اس طرح سے میگنیٹک فیلڈ ہوگا اس میں اور یہ کنڈکٹر ان میگنیٹک لائن کو پاس کرے گا تو اس میں ایک کرنٹ انڈیوز ہوگا جو اس موشن کا اپوج کرے گا کیونکہ لینجلو یہی کہتا ہے کرنٹ جس قارن سے پیدا ہوا ہے وہ اسی کا ورود کرتا ہے یہاں پر جو کرنٹ انڈیوز ہوا ہے وہ اس کے موشن کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ موشن کا ورود کرے گا ورود کرنے کا مطلب ہے اس پر اس داریکشن میں فورس اپلائی کرے گا اس داریکشن میں فورس کا مطلب ہے کہ اس وائر اور اس کے بیچ میں force of repulsion generate ہو گیا اور force of repulsion کب ہوتا ہے جب دو وائر میں opposite direction میں current ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس میں اوپر کی direction میں current ہے تو یہاں پر current کی direction یہ ہوگی A سے B کی طرف ٹھیک ہے اسی طرف دیکھتے ہیں اسے یہ جو وائر ہے اس condition میں conductor وائر سے دور جا رہا ہے اور اس condition میں بھی اس میں current induce ہوگا تو جو induce current ہے وہ اس کے دور جانے کا ویروت کرے گا اس کا مطلب اس کو اپنی طرف attract کرے گا force کی direction یہ ہوگی اور force کی direction یہ ہونے کا مطلب ہے دونوں کے بیچ میں attraction ہو گیا اور attraction کا مطلب ہے کہ دونوں میں current کی direction سیم ہوگی تو اس condition میں اس میں B سے A کی طرف current کی direction ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوا پہلا case اب second case کو دیکھتے ہیں یہ ایک ring ہے اور اس کے اوپر vertically magnet کا north pole اس میں کو pass ہو کر جائے گا اوپر سے free fall ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کوئی ring ہے اس طرح سے اس condition میں اور اوپر سے north pole اس میں کو pass ہو رہا اس طرح سے تو اس میں current کی direction کیا ہوگی جو induce ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں north pole سے magnetic line کو اس طرح سے pass ہوں گی ایسے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے یہ نزدیک آیا گا ring کے ویسے ویسے اس میں کو magnetic field بڑھے گا تو according to conservation of energy جو اس میں current induce ہوگا وہ اپنا magnetic field اس کے opposite بناے گا ٹھیک ہے کیونکہ induction جو current induce ہوا ہے وہ کس چیز کا ویروت کرے گا ایک تو change of magnetic field کا اور ایک motion کا تو overall جب یہ north pole اس کے اوپر گرے گا ring کے تو یہ ring ایسا current induce کرے گی کہ یہاں پر ایک north pole بنے گا ٹھیک ہے north pole بنے گا اس کے اوپر والے face میں اور north pole بنے گا اور ساتھ میں اس magnetic field جو لگاتر بڑھ رہا ہے اس کا position ہوگا یعنی اس کے opposite دیکھیں تو یہاں پر جو finger ہے وہ current कی direction کو show کریں گے اور thumb magnetic field कی direction کو یعنی اوپر سے نیچے اگر north pole آ رہا ہے تو انگوٹھے direction میں magnetic line نکلیں گی اس کے opposite ring کو conservation of energy کو maintain کرنے کے لیے magnetic field نیچے سے اوپر کی طرف کو produce north pole بن جائے گا اور north pole اس کو repel کرے گا یعنی یہ pole اس کے نزدیک آ رہا ہے تو اس کے motion کا ویروت کرے گا ठीक اب یہ repel کرے گا اور magnetic field جو change ہو رہا ہے لگاتا بڑھ رہا ہے اس کو بڑھنے نہیں دے گا اس کو غٹائے گا تو opposite direction میں magnetic field یہ اس میں produce ہوگا کس کی وجہ سے جو current induce ہوا ہے اس کے opposite جب یہ north pole اس ring میں نکل جائے گا آر پار تو دوسری condition میں south pole دور جاتا ہوگا اس طرح سے magnetic line کو اس طرح سے ہوں گی کیونکہ north south pole magnetic lines کو receive کرتا ہے تو یہ پہ دیکھیں تو کیا ہوگا یہ لگاتار magnetic field گھٹتا جائے گا اس ring میں کو جو یہ ring ہے اس میں کو لگاتار magnetic field گھٹ رہا ہے اور اس میں جو گھٹنے کی وجہ سے EMF induce ہوگا وہ ایسا magnetic field create کرے جو اس کو گھٹنے نہیں دے گا یعنی اس کو بڑھانی کی کوشش کرے گا یعنی جیسے magnetic field line ہے کچھ ایسی magnetic field line یہ اپنی طرف سے generate کرے گا یہاں پر یعنی جب magnetic field لگاتار اس ring میں بڑھ رہی تھی تو ان کو گھٹا رہا تھا یہ induce current اپنا opposite magnetic field create اور اس induce current ایسا magnetic field بنایے گا کہ کم بینی ہونے دے گا یعنی جو بھی changing ہو رہی ہے اس کا ویرود کر رہا لگاتار اگر magnetic line بڑھ رہی تو اس کو بڑھنے نہیں دے رہا اور گھٹ رہی تو بڑھنے کی کوشش کر رہا تو ایسا magnetic بنے گا تو دیکھ جرہ تو یہاں پر تھم ڈائریکشن magnetic field کو شو کر رہے گا ڈاؤن وار ڈائریکشن میں اور یہ ہماری finger clockwise ہے تو clockwise یعنی current direction کو شو کر رہی تو اس condition میں current جو ہوگی وہ کیسی ہوگی clockwise is condition میں جو ہمارے face کی طرف نورث پول بنے گا ہمارے face کی طرف کیسا پول بنے گا اور دوسری side نورث پول بنے جو اس ساؤ پول کو attract کر گا یعنی یہ دور جا رہا ہے ساؤ پول تو اس کو دور نہیں جانے دے گا اس کو نورث پول بنا کر attract کر گا تو جیسے یہ ایک ring ہے اس ترے سے تو اوپر کی طرف اس میں ساؤ پول ہے اور نیچے کی طرف اس میں نورث پول بنے گیا تو ساؤ پول جب رو اپل کر اگر ہم current کی direction کو show کر اور دیکھو اس side finger اٹھ رہی ہیں اور اس side down جا رہی ہیں تو current magnetic field down direction میں اور upward direction میں پوائنٹ up direction کو show کرتا magnetic field اور cross downward direction کو show کرتا ہے تو بتانا ہے کہ current کیسا develop ہو گا کس direction کو بڑھنے نہیں دے گا induce current اس کا position کرتا ہے تو اپنا magnetic field اپنا opposite بنا دے گا یہ down ward تو اپنا magnetic field ایسا بنا دے گا جب اس کا magnetic field ایسا ہو جائے گا دھم direction اوپر طرف ہوگی تو fingers anti clockwise تو اس direction میں current anti clockwise بنے گی اور اور یہاں پر دیکھیں upward magnetic field لگا تار بڑھے گا کیونکہ current لگا تار بڑھے ہے تو یہ upward magnetic field لگا تار بڑھے گا تو یہ بڑھنے نہیں دے گا اس کو گھٹائے گا opposite magnetic field create opposite means thumb direction downward fingers clockwise ہو گئے تو یہاں پر clockwise current induce ہو گا ٹھیک ہے اسی طرح کی دوسری next problem ہے problem 4 ٹھیک problem 4 میں کیا ہے اس بار off کر دیا ہم نے current لگا تار یہ گھٹے گا یعنی right hand rule سے اس side downward ہوگی magnetic field کی direction اور اس side upward direction ہوگی اب چونکہ ہم نے off کر دیا ہم پر ٹھیک ہے تو off کرنے کا مطلب current لگاتار گھٹ رہا ہے تو یہ cross بھی لگاتار گھٹے گا تو یہ گھٹ نہیں دے گا induced current develop ہوگا اس condition میں یہ ring ہے اس میں induced current develop ہوگا چونکہ یہ cross گھٹ رہا ہے لگاتار کیونکہ ہم off کیا ہے تو جب cross گھٹ رہا ہے نی downward magnetic field گھٹ رہا ہے تو induz میں گھٹ نہیں دے گا اپنا magnetic field اس direction میں بنا دے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو جب thumb magnetic field direction ہے تو clockwise finger clockwise گھوم رہی ہیں تو clockwise current induce ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ upward magnetic field لگاتار گھٹ رہا ہے تو یہ اس کو گھٹ نہیں دے گا تو یہ point یعنی اپنا induced current خود کا ایسا magnetic field بنای گا گھٹ نہیں دے گا جو بھی current induced ہوگا جس وجہ سے اس کا ویروض کرے گا تو ہاں پر current induced ہوگا اس کے گھٹ نے کی اوپر کی طرف ہو گئی تو finger anti clockwise تو یہاں پر magnetic field ہو جائے کچھ current کی direction ہوگی anti clockwise ٹھیک ہے 5th condition دیکھیں 5th condition میں AB wire same battery اور rehearse tote سے لگا دیا ہے کچھ نہیں کیا اور اس میں دکھا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جو جو کی ہے پر جب اس direction میں move ہوگی تو اس کا resistance لگاتار کم ہوگا resistance کم ہوگا تو current لگاتار بڑھے گا اور current جب بڑھے گا تو اوپر cross اور نیچے point یعنی downward magnetic field اور upward magnetic field کی value لگاتار بڑھے گی اور جب یہ value بڑھے گی تو induce current ایسا بنے بڑھنے والی current کو گھٹا نہیں کچھ کرے گا تو یہاں پر point کے magnetic field بنے گا اور یہاں پر cross کے magnetic field بنے گا ٹھیک ہے لیکن current direction میں ہوگی تو یہاں پر دیکھیں پھلے دیکھیں downward direction میں current ہوگی تو یہاں پر clockwise ٹھیک ہے thumb down ہے تو finger clockwise circuit incomplete ہے یہاں پر circuit incomplete ہے تو اس میں current induced نہیں ہوگا current zero ہوگا کیونکہ circuit incomplete ہے لیکن EMF induced ہوگا ٹھیک ہے EMF induced ہوگا اس میں اور جس کی direction کیسی ہوگی magnetic field کی direction تو اوپر کی طرف ہوگی تو clockwise تو کچھ اس direction میں EMF induced لیکن current zero ہوگا کیونکہ یہ circuit incomplete ہے اور جب یہاں پر کوئی current نہیں ہے تو magnetic field بھی possible نہیں ہوگا ٹھیک